ہماری چرچہ کا مکہ وشہ یہی ہے کہ کیا آنوشنا اور آنیتک پارٹیوں کو برداشت نہیں ہوتی آخر وہ ذرا سی بات پر اتنا بخلا کی ہو جاتی ہے یا پھر ایسے بیانوں کی طور سے کیوں آنے لگتے ہیں جو کہیں سے بھی مریادت نہیں کہہ سکتے ہیں اور آج کے سپورے خاص کارکٹرم میں چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کی طرف سے باتشیت کے لیے موجود ہیں شریقان شرما کانگرس کے طرف سے دو نیتا کانگرس کے موجود ہیں اجید جوگی جوکی دلی سے ہمارے ساتھ رہیں گے ساتھی ساتھ ارجن نیو بیڈیا رہیں گے جوکی پردیش کانگرس کے ادھیکش ہے اہمد آباز سے ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ آنم قربال جی ہمارے ساتھ رہیں گے جوکی پرسید سماع شاستری ہے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ کولکاتا سے رہیں گے تشار باسو جو کی میمبر ہے مرچینڈ چیمبر آف کامرس کی سب سے بارے شریکان شرما صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا عدیتی ہوتل کا جو معاملہ سامنے آیا تھا اور کانگریس کے نتاؤں نے کارکرتاؤں نے جس طرح سے اس ہوتل کو بند کروایا تھا اس کے بعد موڈی نے ٹویٹ کیا تھا ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہائٹ آف انٹالرنس ہے اصحیم چونتا کی حد ہے اب جو چندن مطرہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے چندن جی نے اسپسٹ کیا تھا کہ یہ میرا جتیگت پر مت ہے یہ پاچی کا مت نہیں ہے اور پاچی نے بھی آج اس کو بستار سے پترکار بارتا میں اسپسٹ کیا ہے کہ یہ ان کا جتیگت پر شریکان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پارٹی پروکتا ہے کوئی عام کارے کرتا نہیں پارٹی پروکتا ہے اگر اس طرح کی بات کرے گا اس کے بعد یہ کہہ دے کہ میرا ورکتیگت مت ہے آپ کی پارٹی میں جتنے پروکتا ہیں جتنے بڑے نیتا اگر وہ ہر مدے پر اپنے ورکتیگت مت رائے رکھنے لگیں تو لوگوں میں کیا سندے شائے گا دیکھیں پہلے تم آپ کو اسپسٹ کر دوں جو انہوں نے کہا ہے جو میں نے اسپسٹ کیا ہے آپ کو اور بہت بڑا مشہر نہیں ہے پارٹی نے بہت اچھے سے اس کو اسپسٹ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا مدیت کیا تھا ان کی بھی جتیگت رائے تھی اور اسی کے انہوں نے چندے نیرے بھی جتیگت رائے تھی ہے آپ کی پارٹی میں جتنے بڑے نیتا ہیں جتنے پروکتا ہیں اگر ہر پروکتا بڑے مامنے پر اپنا ورکتیگت رائے رکھنے لگ جائے اور پارٹی گئے ان کی نیجی رائے ہے تو جو بی جو پی کے کارے کرتا ہے ان میں کیا سندے شائے گا سندے بہت اسپسٹ ہے کیونکہ پارٹی نے بہت اچھے سے امانداری سے اسپسٹ کیا ہے اگر کسی سانسک نے اپنا ورکتیگت رائے پیمین دیا ہے تو انہوں نے یہ بھی جوڑا ہے کہ یہ بڑا ورکتیگت مت ہے اسے پارٹی کو نہ جوڑا جائے لیکن اگر دور اسپسٹ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر بھی ان کا ورکتیگت مت اور پارٹی سے تفاق نہیں رکھتی تھی تو پارٹیس کے آنوشنا بھی کر سکتی تھی راجی پرتاب روڑی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے مطرح صاحب کی سیدھے طور پر آنوشنا نہیں کی انہوں نے کہا کہ عورتہ سینج صاحب ایسے قد کے ورکتی کو اس طرح اگر ان کی طرف سے آنوشنا موڈی کی ہوگی تو پارٹی اسے برداشت نہیں کرے گی کیرتی آزاد نے بھی ایسی بات کی اگر ہی ان کا ورکتیگت مت تھا تو پارٹی اس کے آنوشنا کرتی پارٹی دول کیوں نے ڈیفینڈ کر دی ایک طرح سے لیکن آلوشنا میں ایک مریادہ بھی ہوتی ہے آپ یہاں تک تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ سکتا میں آئے تو ہم بھارت رتم ان سے لے لیں گی اگر بھارت رتم دیا گیا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ان کی اپلابدیوں کو دیکھ کر اس کے سامان میں دیا گیا تھا کیا اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں اس طرح اور اس نے لچنے سطر کا بیان دیا جانا چاہیے لیکن کوئی لچنے سطر کا بیان نہیں ہے میں نے آپ کو پارٹی کی استطیق بہت اچھے سے پسٹ کی ہے لوگ پندر ہے اپنی بات اگر ارساستری نے کی ہے تو چندنج نے اپنی بات کہی ہے اور پانچی نے اپنے بات بسپسٹ کی ہے تو اس نے اتنا اور گردہ ٹون دینے کی پہ آگستہ ہم نہیں ہم نہیں نہیں سمجھتے ہیں جوگی صاحب یہ ہمارے ساتھا کانگریس کی طرف سے عجید جی آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی کا یہ کہہ دینا کہ یہ مطرح صاحب کا وقت بیان تھا معاملہ یہیں پر خط ہو جاتا ہے جی نہیں یہ آج شہیشن میں تھا کہ یہ پرہ کاشتہ ہے آمد سینجی کا نایوکتی کا طریق سے ہی کیول پرشنشت میں ہوں پر دنیا کے جتنے لوگوں کو ارتشاستری کا جان ہے جنہوں نے ارتشاست پایا ہے جسو کے پرکھات تم اور شفل تم ارتشاستیوں میں آمد سینجی ہوں نوبل پرائز ملا ہوں کو بھارت مرتن جیا ہوں اور ہر بھارتواسی کو آمد سینجی پر گر ہے میں شاہد ہی ان کی کوئی پسٹک ایسی ہے جو میں نے نہیں پڑھی اور ایک ایسے آج شہیشن کے ریپ میں جو گریبوں کی سوچتا ہے جو ساماجت نوال کی سوچتا ہے ایسے آج شہیشن کے ریپ میں وہ پورے وشویں بہت ہی سمانیت ہیں تو آپ نے مکتا ہے کہ اتنی بات کر دینا اتنی جائر جائر دارانہ بات کرنا اور وہ بھی شریف چندر مترا جوسا وقتی جو بھاجپا کے پروکتہ ہیں شانسگ ہیں وہ کہیں کہ ایک وقت انہوں نے اپنا کوئی مت پرگٹ کیا راجمیتک مت ہر وقتی کا ہوتا ہے بلے سے بلے جانی کا ہوتا ہے انہوں نے اپنا راجمیتک مت ہر وقتی کو پرگٹ کرنے کا عدی کاری اگر کیا تو ایک وقتی کی آدھار پر یہ کہہ دیا نا کہ ان کا بھارت وقت میں واپس لے گیا بھارت وقت میں ان کو چندر مترا انہیں نہیں دیا پیرے بھارت دیش لیکن جوگی صاحب آپ نے ایک شب استعمال کیا سہیم شروطہ کی حد ہے لیکن عدیتی ہوتل میں جب کانگرس کاریکلتہ پہنچ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جس طرح سے زور آجمائش کی اس ہوتل مالک کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا تھا کیا وہ سہیم کی برا کا شرطہ ہے میں اگر کانگرس کے نوجوان جو اپنے آپ کو کانگرسی کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے یا آمد د Çeli کی بات ہے جن کی عجت کرتا ہے سمام کرتا ہے کہ ہر بھاگتی کو اس بات پر گرے ہے آپ کو ارجی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ارجی صاحب آپ کیا لگتا ہے کہ ارجی صاحب مالک کے بار کوئی عام آدمی آلوشنا کرتا ہے تو اسے آلوشنا کرốnے کمیں گھ grams کیونکہ اس کا ا temos سمال میسل اس کا اتماع نام نہیں ہے سمال میرے لیکن سمالت آدمی کو--" دیکھے ہر بھاگتی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے اس پر تو میں سہمت ہوں پر میں یہ جو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سینجی کے بارے میں ایک ایسے وقت کو کوئی سالک پر چلتا ہیا وقت کچھ بلتا جائے اور آپ اور ہم اس کو نہ سنیں اور ہمارے سنگیار میں نہ ہے یہ بات الگ ہے پر اگر چندر مترا جی جو سانسا جائے جو بھاجپا کے پروکتا ہے وہ اس طرح کی بات کریں اور تمہیں ہلکی بات کریں وہ ان سے دنے ہلکی بات کی ایسا کم سکر میں بلکل نہیں کرتا بلکل پروفیسر آنن بھی ہمارے ساتھ ہے سماس شہستری ہے آنن صاحب یہاں پر دو باتیں نکل کر آرہی ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو بھارت رتن جیسا سمبان ملتا ہے تو اس کے بعد ایک لیون پر آ کر آپ کو رانیتک بیان نہیں دینے چاہیے کچھ لوگوں کا مت ہے اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر واقعی آدھار ہے تو عمرہ گانڈی کو جو یہ سمبان ملا اس کے بعد سیرار گپالچاری کو ملا مہرو جی کو ملا مراجی دیسائی کو ملا کیا ان لوگوں کو اس کے بعد کوئی رانیتک بیان نہیں دینا چاہیے تھا یا خود کو رانیتی سے الگ کم لینا چاہیے تھا نہیں بات تو اس کے ٹھیک الٹا ہے جو بھارت رتن ہے اس کی تو اور بھی جمعہ داری ہو جاتی ہے بھارت ماتا کی اور بھارت کے ہر بیٹے بیٹی کے حق کی رکشہ کریں سمردان کی مریادہ بڑھائے اور ناغریکوں کی چیتنا نرمان میں یوگدان کریں جی اصل میں تو سمجھیا یہی رہی ہے کہ جو جتنا بڑا جانی رہا ہے بھارت میں وہ اتنا ہی راجنیتک طور پر اب جانی رہا ہے چپ رہا ہے بولتا نہیں رہا ہے اس لئے بیروچگاری سلے کے بیشتہ چار تک سب پر ہم دیش کو اندھیرے میں رکھنے میں کامیاب رہے ہیں آج امار تسین نے بیان دے کر کے سارے بودھجیویوں کا مالبرشن کیا ہے کہ جب چناؤ آتا ہے تو نہ صرف ہم کو ووٹ دینا چاہیے بلکہ چناؤ کے پہلے بیشت کی بحث میں ناغریک چناتے اپنی رائے رکھنی چاہیے میری صرف اتنی ایک سمجھیا ہے کہ پروسر امار تسین جی نے خالی یہ بتایا کہ کس کو نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ ہوتا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کس کو ہونا چاہیے کہ کیا پروسر منمول سنگی کو آگے بنے رہنا چاہیے راہل گاندھی کو آنا چاہیے یا تیسرے موچے سے مولائم سنگھ مائیووٹی پرکاش کرات مٹیش کمار لبین پٹنایت یا کوئی اور بات پوری ہوتی تو اور اچھا رہتا یہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کے مطروں کا سوال ہے ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو اس سے سگمہ لگے گا کہ ان کی پارٹی کے جو سب سے قدعور نیتا کہہ جاتے ہیں ان کے بارے میں اگر عمرت اسین جیسے نشپکش ویشو مان نے گھانی نے اگر کچھ کہا تو ان کی پارٹی کے نہیں بلکو شرکان صاحب شرکان صاحب آجتا سانا چھوئے یہی بڑا سوال ہے لوگوں کا کہنا ہے موڈی کی خود پارٹی کے بھیتر سویکارتہ نہیں ہے اور ترام طرح کی جنتر ویروض ہیں وہ وقت وقت پر سامنے آتے رہے ہیں بنی وادوانی جی ہو شترکن سے نہ ہو یہ پارٹی کی بھیتر سویکارتہ نہیں ہے اور اگر اسی طرح کی ناراضگی کسی اور کوئے وہ بات کہہ دیتا ہے تو یہ بات پارٹی کو اتنی چپتی کیوں اتنی تلمیلاہٹ کیوں ہوتی ہے موڈی جی کو لے کر ایک ڈھوٹا پرچار اس دیس میں کونگریس پارٹی اس کے سنگیدی بہر ایک کو چلاتے رہے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے اور پارٹی کا اسٹینڈ ان کے وادے میں نے آپ کو تلہی کلیر کر دیا لیکن کونگریس پر ملتوں کو اس طرح کی تپلی کرنے کا بالکل اعتکار نہیں ہے شرکہ صاحب شرکہ صاحب آپ نے کہا کہ موڈی کے خلاف جھوٹا پرچار چلتا رہا اور یہی تو بڑی ترازدی ہے کہ جھوٹا پرچار چلتا رہا اس کے باب جود ان کی ستھی مضبوط ہوتی رہی جیسا کہ آپ گیتے ہیں وہ لگتا چناب جیتے رہے تو اس ڈھوٹے پرچار کو بھی چلنے دیتے اگر امرتہ سے ان نے کچھ کہا ہے وہ اتنے گہر معمولی آدمی تو نہیں ہے بجائے اس طرح کی تپڑی کرنے کے اسے نظر انداز بھی تو کیا جا سکتا تھا لیکن موڈی جی کے آلوچنا آپ کرتے رہے ہیں لیکن جو بزرات میں دیکھا ہوا ہے گزرات میں چھوڑیس گھنٹوں لوگوں کو بزنی لیتی ہے گزرات میں اچھی سرکے ہیں گزرات کی کرسی وکاس در گزرات کی عوضی وکاس در دو ان کو ہیں گزرات میں بروزداری ایک پسنٹ کے اوپر ہیں گزرات میں آج تمام باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن شریفان صاحب تمام باتیں اپنی جگہ ہیں جن وکاس کے آنکڑوں کی آباد کر رہے ہیں وہ آنکڑے بھی پڑھنے کے لئے اخبار میں اپلبد ہیں نیٹ پر اپلبد ہیں لیکن اگر کوئی آلوشنہ کرتا ہے تو ایک ماتر آلوشنہ سے آنکڑے کیسے دھونا جاتے ہیں بی جے پی کو کیا کانفیدنس نہیں ہے ڈرین امودی کے کام میں جو اتنی جلدی گھنڈا جاتی ہے آلوشنہ پر میں پاٹ جی کو پوری طرح سے بشواس ہے 2014 میں ہم اس بہیمان کانگریس کو خرکیں گے 2009 میں انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں گے مہنگائی بڑھ رہی ہے برشتہ چار کم کریں گے برشتہ چار بھلے آئے سمیدانک سہستہ کی آلیلہ ہو رہی ہے فوڈ سیکرٹی بلکی بات کہی تھی لیکن فوڈ سیکرٹی آرینس نہیں کر آ رہے ہیں تو ہم اپنے لکاس پہ مردوں پر چناب لگ رہے ہیں اور آلوشنہ کی بات ہے آلوشنہ سے ہم دھرکتے نہیں ہیں پچھلے دس سال سے ہماری بارے میں آلوشنہ آلوشنہ سے ڈھرکتے نہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آلوش کو پر ڈھرانے کی ضرورت کی اوپر تھی انہیں دھمکی دونے کی ضرورت کی اوپر تھی اگر ہم ستہ میں آئے تو آپ سے آپ کا سمان واپس ملیں گے اگر ہم ستہ میں آئے تو ان سے ان کا سمان واپس ملیں گے اور دھمکی کیا ہوتی ہے بیجی آمت سین بڑے اکساتری ہیں اگر انہوں نے اپنا مت بیت کیا ہے تو یہ تندر ہے اگر کسی سانسدھ نے اپنا مت بھی بیت کیا ہے تو اس میں اپنی ہائیت ہوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تندر ہے تشار باسو صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی ممبر ہیں مرچنٹ چیمبر آف کامرس کے تشار صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ راجنیتاؤں کو کس طرح سے آلوچنا برداشت نہیں ہے اور منتاب انیرجی بھی حال فیرال کے سوا میں اسے لے کر کافی ککھات رہی ہے جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کسی سوا میں تو جواب دینے سے انکار کر دیتی ہیں بنے کارٹون کا ویواد ہو تو جو گرفتاری کروا دیتی ہیں کیا آپ کولکاتا میں رہ کر دی چیز محسوس کرتے ہیں لوگ محسوس کرتے ہیں جو نیٹل اوبزرور ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں رانے کاؤں نے اسے انکشون کا بری ہے ہائے ایریں محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اگر مہر جدن ، مغید کی جس chair جبل جوار پی対م ید فریکن نکہ جوند ہائے جیس شہط کا بصور کرنا رہنگ کام ہے جس اور ہمیں جا رہنگ کام کرنا چاہیے بھارت رتنا انڈیا گورنمنٹ has to decide لیٹر on what should be done what should not be done بلکل نیوٹرل لوگوں کو لے کر اتنی جون کی طرف سے عروشنہ کی جاتی ہے اسے لے کر اتنا پارٹیاں کیوں بھگرا جاتی ہیں اس کا ایک بڑا کارن یہ ہے جو بڑے راجنیتک بل ہیں ان کی آپس میں ایک سمجھداری رہتی ہے وہ نکلی کنشتی کرتے ہیں بیانباجی تک ہی رہتا ہے باقی سب سمجھاتے میں چلتا ہے ایک دوسرے کی یہ کمیوں کو بھاگتے چھپاتے رہتے ہیں لیکن جب عام آدمی بولیں یا اتنا بڑا ودوان بولیں تو اگر یہ پارٹیاں سمجھدار ہوں گی تو سمجھدار کو اشارہ کافی ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امت اسے ان کے بولنے کا انگ نیتاؤں کے بولنے سے سوگنا زیادہ بجائے پروفیسر آنم آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی بات کہتا ہے تو رانیتک پارٹی ان کو بھی لگتا ہے کہ اس آدمی کی بات انہوں نے زیادہ گمبیرتا سے سنیں گے آنم صاحب جیہاں بالکل جو جنسادارن ہے وہ ایک اپنے سامانی جان اور انگوہ کے آدھار کا کچھ کہتا ہے یا کہتی ہے تو پارٹیوں کو جنور سے زیادہ جان دینا چاہیے رانیتک بیروہ دی کا بیان تو اس کی جمعہ داری ہے اس کی مجبوری ہے امت اسین کی کوئی مجبوری نہیں ہے امت اسین بار بار بیہار میں جا کر کے آجپا جنتہ دل یونائٹیڈ کی سرکار کے جو نالندہ ایشو دیالے پرکلپ ہے اس کا بل پڑھاتے رہے ہیں بیہار کی تاریف کرتے رہے ہیں بیہار پچھلے سات برس سے بھاجپا اور جنتہ دل یونائٹیڈ کا ساجہ بلکل پڑھے ہیں ایجن مروریہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایجن صاحب پہلے معافی مانگنا چاہوں گا اس بحث میں کافی دیری سے آپ کے پاس آ رہے ہیں پورا جو بیوات چل رہا ہے ہم اس معاملے پر بات کر رہے ہیں کیا رابنیتک پارٹیاں آلوچنا برداشت نہیں کر پا رہی اس میں خود کانگرس کے اوپر بھی انزام ہے کیا کہیں گے آپ ارجن صاحب ارجن جی آواز بل رہی ہے آپ کو میری لگتا ہے ارجن مورڈ ویڈیا تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ایک بار پیسن مرک کرنا چاہے گا شیکان شہما جی کا شیکان جی مجھے یاد ہے کہ منطب انر جی نے بنگال میں ایک سبا کے دوران ان سے سوال پوچھا گیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا بڑی بچ سلوکی کی تب بیجے پی نے اس پوری گھٹا کی کافی آلوچنا کی تھی خود آپ کی پارٹی کی میرے مرہ سیتا روان جی نے کہا تھا کہ میں ہی موک نلتر میں جواب نہیں بنتی ہے لیتا ہوں کیونہ جواب دینا چاہیے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے اپنے آلوچنا کو بہداشت کرنا چاہیے اور اب جو ہو رہا ہی اس قطن کے بلکل ایلٹھ ہے دیکھیں بلکل نہیں ہے میں آپ کی کہہ رہا ہوں پارٹی نے آج پوری ایک دن میں پریس پانٹس میں اپنا مطس پسٹ کیا ہے میں آپ کو بار بار اپنا پارٹی کا ایسٹنٹ کیلئر کر رہا ہوں لیکن کانگریس کے بلکل بار بار اس کو ٹھونڈ جنے کی کوشش کر رہا ہے امرگنسی کس نے لگائی کانگریس پانٹس میں لگائی باوہ رام بیٹ کو چار منتری سواغت کرنے کیلئے گئے اور جب آپ کی بات نہیں مانی تو رات کے دیرے میں ایک دیرے میں آپ نے لاجی چارج کیا وہ ایک محلہ کی محتی ہو گئی انہا ہزارے جی کا آپ نے انسان کو لائے ان کو جوس کو لائیا اور انہا ہزارے جی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا سی اوگی جیسی سائنس پانٹ آپ اگلہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کا کوئی دینے آتا ہے تو اس پر آپ پہلے گئے سیکانٹی سیکانٹی اسی لئے سوال آتا ہے اگر یہ تمام چیزیں کانگریس کو لے کر آپ کی پارٹی کی طرف سے کہی جاتی ہیں لوگوں کو دکھتی ہیں لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسی کونسی پارٹی ہے جو اپنے آلوشنا برداشت کر پائے گی اور ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ بی جی پی بھی ویسی ریکٹ کرتی ہے ایسے کانگریس کرتی ہے تو بھید کان رہ گیا پھر بلکل گلت ہے باہتی ہے جنتہ پارٹی اگر کوئی سوکت آلوشنا کرتا ہے تو اس کام لوگ سوالت کرتے ہیں اور ہم تو آلوشنا اسے سکھتے ہیں ہم کبھی آلوشنا اسے گھنگڑاتے نہیں ہیں لیکن جو دس پرچار ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے پارٹی کی جو کارپرنالی تھی کام کرنے کا طریقہ تو اس کو لے کر آلوشنا کی اسے آپ نے کپنے سکھار اپنے طریقے سے لیا آپ نے تو انہیں نکال دیا پارٹی بہت برستت روپ سے کام کر رہی ہے پارٹی کے اندر اگر آپ ہے پارٹی کے سانزد ہے اور انساس میں ہیمتہ آپ کریں گے تو پارٹی میں انساس میں ہیمتہ کو بھی جب نہیں دی جاتا تو سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ انشاس میں ہیمتہ کیا ہے اور ایک اماندار ملٹم میں کیا ہے وقت میں کیس پر بھی ہم بات کریں گے ہم ایک بیٹ لیں گے بیٹ کے بعد پر لگتا ہے دن دیا وہ کوئی اس کا نیجی نیوی دن نہیں تھا انہوں نے یہ کہا کہ میری رائی یہ ہے ایسے نہیں کہا انہوں نے انڈیا کی اور سے کہا کہ اگر ہماری سرکار آئے گی تو ہم بھارت رت میں واپس لے لیں گے میں بھاجپا کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یا نرندر موڈی کو پرائی مینیسٹر نہ سوکارنے والے ادوانی جی کو سامنے آپ کو ایکشن لیں گے کیا آپ شتری اپنے شیحہ کے سامنے کوئی ایکشن لیں گے یا تو آپ امریکہ آج وزا نہیں دے رہا ہے جس وجہ سے وہاں اس کا تلوہ چاہتنے کے لیے آپ کے راجنات سے وہاں پہنچے ہیں تو کیا اس کے سامنے کچھ ایکشن لیں گے ایسی بات کرتے ہیں وشوہ کی ایک مہان ویبوتی جس پر سارا دیش کو گورو ہیں اس کو کیا کوئی اپنی رائے دینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے ملکل اپنی نیزی رائے امریکہ سین کو شیخان صاحب شیخان صاحب یہی سارے دنیا میں نرندر موڈی جی کے بارے میں ایک ہی رائے ہیں کوئی الگ رائے نہیں دے سکتے اگر رائے دیئے تو کیا اس کا بھارت رتنہ بیلے ناک کی یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کیا بھارتی جن کا پارٹی جو امریکہ سین کے بارے میں کرتی ہیں وہی بات اپنے جو دگج نیکہ کے اٹل بہار اباج پہ جی انہوں نے کہا تھا کہ موڈی جی نے راج درمانی نبایا کہ اس کے سامنے کوئی ایکسن لیں گے کئیسی طرح وقتی پوجا بھارتی جن کا پارٹی میں شیخان صاحب یہی بڑا سمجھتا ہے کہ ہم صرف طاقت ہیں آلوچنا پر ایک تو گھر پہ اشیخان صاحب لیکن یہ نہیں سنتے کہ اگر کوئی وقتی آلوچنا کر رہا ہے اور وہ بھی گہر سیاسی وقتی اگر آلوچنا کر رہا ہے تو ایک بار آرام سے سنیں تو اسے اس کی آپتی کیا ہے امریکہ سین صاحب نے کہا کہ موڈی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے مسلمان سرکشت محسوس کریں اور ہم نے دیکھا وقت وقت پر اسی بات کو لے کر ان کے آلوچنا خوئی بھی ہے بھلے ان کے دھرمے پکستہ کے برکے والا سٹیٹمنٹ ہو پلنے والا سٹیٹمنٹ ہو ٹوپی نہ پہننے کی بات ہو یا کبھی سارجنک توہ پر دوزار دوکلی بافی نہ مانگنے کی بات ہو اس سب کے بعد اگر کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے دیتا جیسا مرتز سین صاحب نے کہا تو اس میں کیا غلط کہا انہوں نے دیکھے میں پہلے کہا موڈی جی کے بارے میں پورے دیس پر میں اور دنیا میں دشکرچہ ہوا ہمارے کامریس کے مطلبے جوڑے ہیں گزرات سے ابھی جو موڈی خوگیا میں پوری کامریس ہے اس لئے انہرگل بیان بازی کرنا ان کا ایک میچر بن گیا ہے آپ بات کر رہے ہیں گزرات کے دنگوں کی کیا 2002 سے پہلے دنگے نہیں ہو کیا 2002 کے بعد دنگے نہیں ہو 37 میں تکلیاں ہوا ہندو اور سکروں کو مارا گیا موڈی سے دوڑا دو کی بات ان سے سلیح کی آتی ہیں کیونکہ 75 کی بات نہیں کی جائے گی دنگا کرانے میں کانگریس کچھات ہے جہاں کانگریس ہوا دنگے ہیں جہاں کانگریس ہوا دنگے ہیں جہاں کانگریس ہوا دشتہ چار ہے چیزوں پہ جنرلائز نہیں نہیں کہ سکر ہی کانگ ساہب بڑی سیوی سی بات آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی دنگے ہیں اگر آنچی ساہب کی کام نگے اشت ہوا تھا ان سے اگر اس پر انہوں نے کبھی صفائی نہیں دی اس کے بعد انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جیسے لگے کہ اپنے سوچ بدل رہے ہیں اور اس پر کسی کو اگر آپتی ہے تو آپ آپتی کا جواب نہیں دیتے پہلے بھی پولیس آئی کیا آرمی آئی کیا اور راجیب بانی نے کہا کہ جب کبھار آنچہ دلتا ہے تو زمین ہلتی ہے ایک 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 اور وہیں گزرات میں دو ہزار دو میں بنگے ہوئے ایک ہزار انسو پیوٹ مڑے اس میں سے چار سو ساٹ ہندو تھے دو ساٹ پولیس والے مڑے اس کا مطلب تھا کہ گزرات سرکار میں بنگوں کو کوڑتی ہے جو سرکار روکنے کا پیاس کر رہی ہے وہ سرکار کو کمنل کہہ رہے ہیں وہ سرکار چھڑے وہ جندہ جلوار ہے وہ سرکار سیکھڑے ہے یہ تو بلکل ہی ایک طریقے سے میں خارج کرتا ہوں سارے آرمی 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 صاحب آپ نے سنا شریکان صاحب نے کہا تمام کو ششے کی گئی تھی اور ایسا نہیں موسلمان مارے گئے تھے تو ایسے میں آپ لگاتا رہی آروپ کیوں لگاتے مکھی منٹری پر کہ ان کی طرف سے دنگا پاہی جتھا دیکھئے میرے آروپ کی بات چھوڑیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دنگا دو ہزار دو کا ہوا تب اتل بیاری باجپائی کو یہ کہ کیوں کہنا پڑا کہ موڈی جی آپ نے راج زرم نہیں نباہ ہے اس سمئے کی سپریم کورڈ کی دو ہزار چار کی بیش میں یہ کہ کیوں کہا کہ جب گجرات جل رہا تھا تب مورڈن ڈیس میروز روز ویر آئیس ایلس ویر اور اتل بیاری باجپائی جب انڈونیشیا کی آترہ پر جا رہے تھے تب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جب میں ادیش کی دھارتی پر اپنا پاؤ رکھوں گا تو میں دنیا کے سامنے کیا مو دکھاؤں گا اتنا ہی نہیں اس کا موڈیگی کا ریزیگنیسن لینے کا تائی باز بازی نے کر دیا تھا ادوانیجین کمپنی نے وہ گوہ کی کنکلو میں وہ پوری باجی اُلٹے کر دی یہ ٹلک کہا سب لوگوں گا نہیں بلکل یہ تو نہیں ہے ایسی بات ممان اجو ساتھے تمام پاتے ہمیں کو رہنے میں پر ہم ترچہ کر چکے ہیں اب اس سوال یہاں پر آج ہماری چرچہ کا موشہ یہ تھا کہ کیا رانتیپ پارٹیاں نوشنا برداشت نہیں کرتی تو بڑا چھوٹا سا انگام پر آپ کو دینا چاہوں گا آپ کو چھوٹا سا انسیڈنٹ دیتا ہوں دو بار گیاہ میں جب ویدان صاحبہ چناؤ یوپی میں ہونے تھے اس سے پہلے ایک چناؤی ریلی کے دوران یواز سپاہ کارکرتاؤں نے بیروت کیا راہل گانڈی کو کالے جھنڈے دکھائے تو آپ کی پارٹی کے دو لوگ جو سوال منتری بھی تھے جتن پرسار تھے ارپین سنگھ تھے ان لوگوں نے ان سمادبادی پارٹی کے کارکرتاؤں کی پیٹائی کی جس میں ایک کنام ابھیشے کی عادت تھا اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھو یہ بات الگ ہے اس لیے اس سمائے جو ہوا تو کانونک کے مطابق جس کے سامنے کارکرتاؤں کرنی چاہیے وہ ہو ہی ہوگی لیکن یہ پارٹی یہ کہے کہ امرتی سینڈ نے موجی جی کو پرائی مینیسٹر رسمکار کرنے کے لیے کہا ہے تو انڈیو اُس کا بھارت رتنہ واپس لے لے گا دیکھو بھارت رتنہ کسی کا واپس لے گا لیکن آپ دو چیزوں میں کیسے کر سکتے ہیں جیدہ بڑا دنیا کا سروس ویسٹ نوبل پارٹی کو دیکھو بھارت رتنہ کسی کا سمائن ہے وہ بھارت رتنہ دے کر تو ہم نے دیش کا سمائن ہمارا سمائن بڑا ہے اس کا سمائن نہیں بڑا ہے بلکل سمجھنا چاہیے بھارتی جنگ کا پارٹی کو اور اس کے پرابکتہ بلکل پروفیسر آنند کم اروپ کرنا چاہو گا آنند صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ رانیتک پارٹیاں جو عام آدمی ہیں اسے اپنے آدھوچنا میں تھوڑا صحیم بڑتنا چاہیے تھوڑی مریادہ بڑتنی چاہیے اور اگر آم آدمی ایسا نہیں کرتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس پر قانون کروف دکھائے جاتا ہے کیسے جب بالا صاحب تھاکرے کی موت کے بعد ایک لڑکی نے فیس بک پر سٹیٹس ڈالا تھا تو پولس نے اس نیٹیوں کو گرفتار کر لیا تھا شیف سینکوں کو گرفتار نہیں کیا تھا جنہوں نے انکر کے کلینک پر دھاوا بھول دیا تھا میں جانا یہ چاہتا ہوں کہ جب سبرمنیم صاحب لگاتا راہل گانڈی کے لئے بھوندو شرط کا استعمال کرتے ہیں کیا پولس کی اپنی ہمت ہے کیوں نے جا کر گرفتار کرنے کیا کوئن کے خلاف ماندہ درج کر رہا سکتا ہے اور اگر اسی طرح کی بات آم آدمی کر دیتا تو ان کے خلاف راپ کیوں جو آئے جاتا ہے اس لئے کہ ہمارا لوگ تنتر بھی کچھا ہے یہ نیتا تنتر ہے جہاں کہ اگر آپ نے کرتا پجاما پہن لیا اور کسی ایک پارٹی کی آپ نے پونچ پکڑ لی تو آپ کانون سے اوپر ہو جاتے ہیں پولیس کو آپ کو چھونے کی ہمت نہیں پڑتی ہے اور دوسری طرف نیتا لوگ بھی اس مانسکتہ کو بڑھاوا دیتے ہیں جب پروسر امت حسین جیسا آدمی کچھ کہتا ہے تو بجائے اپنے دامن میں جھاکنے کے آپ دھمکی دیتے ہیں کہ آپ ان کا بھارت رتن مطا لیں گے یہ ہمارے نیتاؤں کا کچھا سنسکار ہے اور یہ درباگی کی بات ہے کہ ہمارا دور پچھلے دور کے نیتاؤں کی تلنا میں پھرسلا ہوا دور ہے اتن بیاری بازپی یا جوازال مہروں کے دور میں کچھ زیادہ سہشتہ تھی آج جو نئے نیتاں اُبھر رہے ہیں وہ اپنا نمبر بڑھانے کے لیے چاپنوسی کی حد تک جا کر کے کالا جھنڈا دکھانے والوں کو جوتوں سے پیٹتے ہیں یا اپنے کسی نیتا کا کوئی بننے کا بدھی جی جی ساتھ کرتا ہے تو اس کی اس طرح سے نندہ کرتے ہیں یہ دونوں ہی پیوٹیاں سباج میں پسند نہیں کی جاتی ہیں یہی ایک بڑا سوال ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ جن اٹل بیہاری بازپری صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور بانتے ہیں کہ پارٹی کے سب سے بڑے نیتا رہے ہیں سب سے سمبانک نیتا رہے ہیں کوئی ان کے برابر نہیں ہے ان کی جب بھی تاریف کی جاتی ہے تو ایک بات اکثر کری جاتی ہے کہ ان کی آلوچنا میں بھی ایک سیم ہوتا تھا وہ ویرودیوں کی تاریف کرنا جانتے تھے لیکن اگر واقعی آپ ان کو اس وقت میں آدرش مانتے ہیں تو پارٹی کے آج کے نیتا تو کون موگیش ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں نہیں دیکھتے دیکھیں میں تو آپ سے بھدنبر پراتھنا کرنا چاہاں ہوا کہ کونریس کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کی تلنا مت کریے کونریس کے کم سے کم شہکوں ایسے بیان ہیں جو سیدھے سیدھے سمبانکو چنوٹی دیتے ہو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ میں آپ کو یوٹیوب رہنسوں آپ نے اچھا سوال کیا ہمارے دیش کے کامن منترے سیدھے سیدھے چناب آئیت کو چنوٹی دیتے ہیں جب چناب آئیت نے ان کو کہا کہ آپ سمبیدھان کی مریادہ میں رہ کر پرچار کریے جو بھدے آپ نہیں اٹھا سکتے چناب کو دوران دھرم آدارتہ رکھن کی بات نہیں کر سکتے چناب آئیت نے ریکھنے کی کوشش کی سلمان پرنسید صاحب کو انہوں نے سیدھا چناب آئیت کو چنوٹی دی تو ہم بھاجپری جی کے سپنے پر لے کر آگے چلے ہیں بھارتی جنتا پارٹی آگے چنوٹی ہے اگر کنی کسی نے کچھ کہا ہے ایک ہزار بیانوں کے ساتھ ایک بیان کو نہیں جوڑنا چاہیے ہم لیوکنٹ میں بسواس کرتے ہیں اور لیوکنٹ کے دکھائے راستے پر ہی ہماری پاسی آگے چل رہی ہے ارجل صاحب سن پا رہے ہیں ارجل صاحب سے لگتا ہمارا سمپرک میں ہم تشاہ صاحب کا رکھنا چاہیں گے تشاہ صاحب آپ پوری چرچہ سن رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کس پوری چرچہ میں ممتاب انرجی کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کیسے وقت وقت پر اب ان کی بھی آلوچنا ہوئی تو ان کی طرف سے جیسا ریکشن ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں تھا وہ انسونا بھی کر سکتی تھی اپنی آلوچنا کو یا اس پر کشاہ طریقے سے ریکٹ کر سکتی تھی لیکن ہر بار جو ان کا ریکشن تھا وہ کافی آکرامک تھا بنگال کے در آجنیتی کی بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے کیا آلوچنا کو لے کر وہاں پر شروع سے ایسے پیور رہے ہیں پلیس ریپیٹ در قویشن لاز قویشن تو شاہر صاحب یہاں ممتاب انرجی نے جس طرح سے ریکٹ کیا اپنے آلوچنا کو لے کر میں اس پر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیا بنگال میں رانیتا شروع سے اپنے آلوچنا کو لے کر ایسے ریکٹ کرتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویری کرتا ہے کون نیتا کب کس پر تھا patIf pati are and therefore people party speak something the other party always come up with some opposite remark so this kind of a thing going on and this is some way may be good اگر کسی نے کہا ہے کوئی عروف لگا ہے تم سنے کہ ہاں اس کے عارف لگا ہے یا ہے اس کوئی عروف لگا ہے اور اسے کوئی عگا کرنے کی کوشش کرنے ہیں کیونکتا ہے کیا ہم متعلقات کردہ برای کی اینڈین مجھے ہیں اینڈین اینڈین کیا ہمیں تلیکیت دیش رہا ہم سیاری مجھے ہیں مجھے مقابلنا مجھے ہیں جب سوچے جوائد آمدر رہا ہے ایمان میں اپنی مرمید کے لئے مزید ہماما ہے جو اس مفادی کا مہدہ کیا ہماری کیا ہمیں ایمان میں اپنے ش via ساوری خونتوں سے مقدام کھلکتا ہے ہمیں کجھول کردہ ہے تو آپ سکتے ہوئے گی جیسا کہ شرکان صاحب لگاتار کہہ رہے ہیں کہ کانگرس کے ساتھ بیجے پی کی طرح کرنا دی بیجے پی کا اپمان ہے بہت سارے اگزامپل کانگرس کی طرف سے نکل کر آتے ہیں بھلیو اسیم تریوہ بھی نے کالتن بنایا ان کی گرفتاری ہو کپل سببن نے لگاتار دھنکیاں دی سوشل میڈیا کو لے کر چیدن بھم سام کے بیٹے کو لے کر کسی نے ٹویٹ کیا تھا اس کی گرفتاری ہو گئی اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ دیگری جیل سنگھ نے بھی بہت ساری سوشل سائٹ کے خلاف کیس کر دیا تھا جو ان کو لے کر ٹک پڑیاں کر رہی تھی تو کانگرس کا تو ایک لمبا چوڑا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ اپنے جو آلو چکھوں نے کیسے دلائے جائے ٹکانے لگائے جائے دیکھو پارٹی میں انڈیویجن رائے بھی کہیں کہیں ہوتی ہے لیکن جب ایک سپورکس پرسن بولے اور وہ بھی کہیں کہ بھئی یا ہماری سرکار آئے گی کہ ہم یہ کریں گے یہ بات اور کوئی انڈیویجن رائے چھوٹی موٹی بات کر دے وہ الگ بات ہے لیکن انٹولرنس جو بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے آپ نے پہلے رہاں گاندیوالا ایکزمپل دیا تھا لیکن میں بتاتا ہوں کہ جب پریس کونفرنس کر رہے ہیں تو چیدن برم جی اس پر جوتا اچھال آیا تو اس سمائی جو ایک ساجیس تھی اس کو جوتا اچھالنے کی لیکن اس کے سامنے اس کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اے ایسی سی ہیڈکواتر میں گھتنا بنی تھی ایسی ہی پرائم مینسٹر اپ کے سامنے مرمبر موڈی نے ایک لڑکے کو بیج کے بعد جنتہ پارٹی کیا تھا لیکن اس کے سامنے بھی یہ ایسا نہیں کیا بابا رانے کے سامتھال جو رہا تھا کہ جس طریقے سے بابا رانے کے سامتھال جو رہے تھے اور بیجے سامتھال جو رہے تھے وہ کیا تھا سیٹی جن بابا رانے کے سامتھال جو رات کو سو رہے تھے کسی طرح سے واندولت نہیں تھے کوئی ہنسا نہیں کر رہے تھے ان پر دلی پلس نے رات کے نیرے میں جو ڈنڈے چلائے تھے وہ کس کے کہنے پر کیا تھا ارجن صاحب سن پا رہے ہیں جب آپ کے آواز نہیں سن پایا آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز سننے نہیں پایا آبی آ رہی ہے ارجن صاحب میں نے آپ نے کہا کہ ہم صحیح برکتے رہے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ بابا رام دیو کے سامتھال جو رات کے انہیرے میں اس وقت وہاں پر سو رہے تھے کچھ کر نہیں رہے تھے کوئی ہنسا نہیں کر رہے تھے دلی پلس نے ان پر ڈنڈے برسائے وہ کس کے کہنے پر کیا تھا دیکھئے یہ کانونی بات تھی یہ دلی پلس کی بات تھی اور دلی پلس نے بار بار چیتاؤنی دینے کے بات بھی اور اس سمائے جس طریقے سے ایک پلاننگ کیا گیا تھا سارے دیش میں سے لوگوں میں لاکر یہاں آدھا دنڈی پھیلانے کی اس سمائے یہ پلس کاروائی تھی یہ کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں تھا یا کوئی ایکشن ایسا نہیں تھا اس سمائے یہ سبھی باتیں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں سبھی میں آئی اور یہ پک اپنے اپنے رکھا اور اس کا نکال بھی ہو گیا ہے میں ماتل رہا ہوں کہ جس طریقے سے بابا رام دیو نے وہاں کہا تھا اور آج بھی بابا رام دیو کے موز سے بابا رامی ہے آمین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیسے دور میں جی رہے ہیں جب ہم ایک اماندار آلوچن میں ڈھونڈ پا رہے ہیں کوئی بھی اگر آپ نے آلوچنہ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وشوس لیتا کیا ہے پھر اس کے پولٹیکل کلیکشن ڈھونڈنے لگتے ہیں اگر ہر آلوچن پر اس طرح سے سوال کھڑے کیے گئے تو پھر سوال میں سمائے کیسے ہوگا ڈائنو کیسے ہوگا نہیں لوگتنٹر کی بریادی جرورت ہے سمباد خاص طور پر جو پتپکشی ہے جو ہمارے کام کی کمیوں کو دیکھتے اور بتاتے ہیں یہ بہت جروری ہماری شرط ہوتی ہے اور لوگتنٹر کی سفلتہ کے لیے ہی نہیں کسی پارٹی کے آگے بڑھنے کے لیے بھی پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر آلوچنہ کا چاپنوسی سے زیادہ سممان ہونا چاہیے درباگی سے کانگریشیوں نے اندرہ جی کے جمانے سے یہ پروتی گھرتی چلی گئی اب بھارٹی جنتہ پارٹی بھی نئے دور میں اسی بیماری کا شکار ہوتی دکھائی پڑ رہی ہے انیتہ شری چندر میترا کو تتکار پروفیسر عمت اسین سے مافی ماننی چاہیے وہ نہیں مانتے ہیں تو پروفیسر راجناس سین کو وہ بھی ایک شکشک رہے ہیں ان کو عمت اسین سے مافی ماننی چاہیے نہیں تو دیش تو مافی مانگی رہا ہے کہ چندر میترا کو ماف کرو بھارٹی جنتہ پارٹی کو ماف کرو باپ ہمارے گھروں ہو اور ہم آپ کی آلوچنا کا بڑا پر انتظار کرتے رہیں گے بلکل 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 شریقان صاحب آخر آپ سے ریکشن لینا چاہیے گا کیا واقعی جیسا کہ پروفیسر آنم نے کہا کہ چونکہ وہ انہیں بھالت ربط ملا ان کا اتنا سممان ہے ان کی تمام بڑی اپلبدیوں کو اور کہ سکتے ہیں کہ ابھوط پر اپلبدیوں کو دیکھتے ہیں انہیں سممان دیا گیا تھا اس طرح کی ٹپڑی اگر کسی طرف کی گئی ہے تو پارٹی کی طرف سے کسی نہ کسی کو تمام بھی مانگنی چاہیے اگر چندر میترا نہیں بھی مانگتے ہیں تو دیکھیں وہ سممانک دیکھتے ہیں ان کو بھارت رتن ملا ہے لیکن پہ ٹپڑی کرنے سے پہلی لوگکنطر میں اس بات کا آبھاس بھی ہونا چاہیے کہ آپ کس کے بارے میں ٹپڑی کر رہے ہیں آپ کی چوئیس کیا ہو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تو کس کو ہونا چاہیے دس سال سے اس دیش میں کون اس کا کساسن ہے مہنگائی بڑھا ہی ہے تو آپ کا آج تک کپریم دن اس آدھار پر ہے کہ آج دیش میں دنیا میں ہی آ رہا ہے دنیا میں ہماری دنیا میں ہماری دنیا میں بیرگتی ہو رہی ہے شرکان صاحب آپ کس طرح کی بادتا کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے آنشنا کرتا ہے تو اس کی کمپرشن ہے اس کی بادتا ہے کیوں پہلے وکل بھی بتائیں وہ یہ کہیں کہ اگر مریندر موڈی مجھے پسند نہیں ہے تو مجبوری اس کی باتا ہے کہ موڈی پسند نہیں ہے تو پسند کون ہے کیا ایسی بادتا آنشنا میں ہوتی ہے بلکہ بادتا آنشنا میں نہیں ہوتی ہے لیکن ٹپڑے کرنے کا اذکار ہوتا میں نے ٹپڑی کی ہے اور پاچے نے اپنی حصہ تسٹ کی ہے جیسے پر اسے سوٹندر ٹپڑی انہوں نے کی ہے اسی پر اسے چندر میترا نے بھی اپنی سوٹندر ٹپڑی کی ہے پاچے نے اپنے اسٹینڈ آمبر کی ہے یہاں پر ٹپڑے کی مریادہ کو لے کر ہے اگر عمرتی سین صاحب نے کہا موڈی پسند نہیں ہے تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ انہوں نے ابھی مکھے منتری پر سے اٹھا گینا چاہیے ویڑا پی رشت پتی شاہ سے لگا گینا چاہیے میں نے کہا پاچی نے اپنا اسٹینڈ کلیر کیا ہے چندر میترا جی کا اپنا ویقتیگت اپنیم ہے جیسے انہوں نے اپنا ویقتیگت اپنیم دیا اسی طرح سے چندر میرے اپنا ویقتیگت اپنیم دیا ہے پاچی نے اپنی اسٹینڈی بہت اچھے سے اس پسٹ کی ہے اسے کچھ نہیں ہے بلکہ شیقان صاحب آپ کا کہنا ہے چندر میترا صاحب کا ویقتیگت مدہ اور جیسا کہ میں رہا تار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تلام پارٹی پر وقت اپنے ویقتیگت مدہ ہر معاملے پر دینے لگے تو بلکہ اسوالے پر آپ کا ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا رادنی تک پارٹیوں کا اپنی آلوشنہ سہنے کی شمطہ نہیں رہی آپ کو بتا دیں کہ یہ پوری چرچہ کا جو آج کا جو آدھار ہے وہ چندر میترا کی ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اینڈے سطح میں آئی تو عورت سین سے بھارت رتن واپس لے لینا چاہیے ہمارے ساتھ بی جے پی کی نیکہ شیقان شرما موجود ہے شیقان صاحب مجھے یاد ہے شترگن سینہ صاحب نے جب پپڑی کی تھی جس میں انہوں نے انڈیریکٹلی مریندر مودی پر کئی نہ کئی سوال کھڑے کی تھی اس بارے میں جب شادہوار حسین صاحب سے پوچھا گیا کہ ان کو لے کر آپ کیا کر رہے ہیں تب انہوں نے کہا کہ رابنہ سنگھ صاحب اب امریکہ میں ہے جب آئیں گے تو ان سے بات کریں گے لیکن بی جے پی کی طرف سے آج چندر میترا کھونے کر ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ پارٹی ادھیکٹ جب آئیں گے یا پارٹی ادھیکٹ نے ان سے فون پر بات کی ہے اور ان سے صفائی مانگیں گے ایسا کیوں دیکھیں دکٹر سائن میں بڑے ارتشاستری ہیں سب لوگ ان کا سمبان کرتے ہیں اور چندر میترا جو بات ہوئی چندر میترا کہا ہے کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ وہ اتنے بڑے پرد پر ہیں ان کو بھارت رت ملا ہے میرا ایسا مانائک ان کو اس طرح کی ٹپٹی نہیں کر دی چاہیے تھی اس کے بعد جو بھی پارٹی نے بہت اسپس ٹروپ سکھا ہے کہ یہ ان کا بھیکتی کا توپینم ہو سکتا ہے پارٹی اس میں اتفاق نہیں رکھتی آلوچنہ کرنے کا ادھکار ہے سب لوگ آلوچنہ کر سکتے ہیں لوگ تطر ہے سب کو اس کا ادھکار ملتا ہے پارٹی اپنے طریقے سے کام کرتی ہے ہم آلوچنہوں سے سیکھتے ہیں اور دس سال سے بھارے بھارے میں آلوچنہوں ہونے شریکہ سواب کو نہیں لگتا کہ یہ تو اپنے قسم کی ایک چالاکی ہے جو رانیتی پارٹی اکثر کرتے ہیں ڈگویر سنگھ کوئی بیان دیتے ہیں تو کانگریس بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کی نیجے رہے ہیں جبکہ حقیقتیں ہوتے ہیں کہ پارٹی ان کی بات سے اتفاق رکھتی ہیں تو کیوں نہ مانا جائے کہ بی جے پی بھی اسی طرح کی چالاکی دکھا رہی ہے اگر آپ واقعی اپنے ناراض ہیں تو آپ ان کو اس بات کیلئے انشاء سن نینتا کو لیکن نوٹس دیجئے یا کرٹیسائز کیجئے آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں ایک ہزار بیانوں کے ساتھ ایک بیان کی تلنا نہیں کر سکتے اگر آپ کو بیان 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 کرنے کے لیے ایک بیان بیان کرتے ہیں آتم کواد کو لیکن بیان بیان کرتے ہیں سکرٹی سورسز کے منوگل کو ڈان کرنے والے بیان کرتے ہیں تو ایک لگتی ان کی لسٹ ہے اگر آپ کو بیان 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 کی تلنا نہیں کیا تو آپ کا یہ کہنا ہے بی جے پی کی طرف سے ایسا پہلی بار ہوئے لہٰذا ہمیں بینیفٹ آن ڈاوٹ ملنا چاہیے سندھے کل آپ ملنا چاہیے بہت آخر میں آنند صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا سوال پھر سے وہی کیا رانیتک پارٹیوں میں اپنی آلوشنہ برداشت کرنے کی جو شمتہ ہے وہ نہیں رہی رانیتک دوسری وپکشی پارٹیوں کی آلوشنہ اگر آپ کو ایماندار مانتے نہیں ہیں آم آدمی کچھ بولنے نہیں دیتے ہیں تو پھر ایسے میں ایماندار جو اپنی نے وہ کہاں سے نکل کر آئے گا نہیں یہ سنکت بہت گنبیر ہے اسی لیے چناؤ کے موقع پر چاپ نیسوں سے گرے ہوئے یہ بڑے نیتا جب موقعی کھاتے ہیں تب ان کو پانچ برس کے لیے اپنی گلتیوں پر پشتاوا کرنے کے علاوہ کچھ دشتہ نہیں ہے اصل میں تو یہ چھوٹی پارٹیاں ہیں یا چھتری پارٹیاں ہیں وہ بڑی پارٹیوں سے زیادہ سہیشنے ہو گئی ہیں اسی لیے پبن نادو میں یا اتر پردیش میں آپ کسی بھی طرح سے آلوشنہ کر کے نکل نہیں سکتے بنگال میں وامپنتی موچی کی آلوشنہ کرنا بڑا مشکل تھا لیکن اب یہ بھارتی جنتا پارٹی کو بھی بیماری لگ رہی ہے اور وہ احمد حسین جیسے وشو مان نے مشپکش و دوان کے بارے میں ایسے بول رہے ہیں یہ ان کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے بلکل بلکل تو شاہ صاحب آخر میں آپ سے اریکشن لینا چاہوں گا کتنا خطرناک بانتے سماج کے لئے اس طرح کی پروتی کو اس طرح کی ٹرینگ کو جہاں پر آلوشنہ برداشت نہیں کی جاتی تو شاہ صاحب آپ سے میں جانا چاہ رہا ہوں جانا چاہیں گے تو شاہ صاحب آپ سے رہ Julia ایسی طور پر بانید میکنی پر ایک رہا ہے اور یا لیگر سوٹا لیگر آگیا اگر دیگر ویدی رہا ہے جمن سوٹا لیگر أنیسی طور پر رہا ہے جب پر بیشتے ہیں رہا ہے جن کے لیگر دیگر آنے والدیاری میکنی پر ایک رہا ہے اسی طور پر اکرام دیگر زیادہ سوٹا لیگر سوٹا لگر بردار سوٹا لگر آنے والدیار بار روح throat ہماری جو سانسکرتی ہے اور اپنے آروشکوں کی نیت پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے اور اگر اس طرح کے دیتھائی رانیتک پارٹیوں کی طرف سے دکھائی جائے گی جہاں پر ہر کسی آدمی کی وشوس میں اتا پر سوال کھڑیں گے تو آخر میں سماج کا اس سے بھلا نہیں ہونے والا بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس پوری باتشیت میں شامل ہونے کے لیے